اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک تھا ہوں کہ آج میں آپ سے ایک بہت ہی خصوصت پلانٹ کے بارے میں بات کروں گی یہ پلانٹ عمومن نرسریز میں ملتا تو ہے لیکن نرسریز والے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کنیر کا پلانٹ ہے اور مجھے بھی یہی سمجھ کر کنیرسری والے نے دیا اور میں بھی گھر لے آئی لیکن جب میں نے سرچ کیا تو پتل چلا کہ یہ اس کا کنیر کا پلانٹ نہیں ہے یہ پلانٹ کے دو فوائد بہت زیادہ ہیں ایک تو آپ دیکھیں کہ یہ پلانٹ ہوتا بہت خوبصورت ہے اس کے پلانٹ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور اس کے بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں میرے پاس یہ پلانٹ ہے اس میں اس طرح کے پلانٹ اس طرح سے گروہ کرتا ہے اس کے پلانٹ اس طرح سے چینج بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ پورے سار لگا رہتا ہے پرینیل پلانٹ ہے بہت خوبصورت ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ بیس وغیرہ کو اٹریٹ کرتا ہے یعنی پولینیشن کے عمل میں یہ بہت امپورٹنٹ پلانٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ بٹرفلائی بٹرفلائی اس کو اٹریٹ کرتا ہے اور اسپیشلی مانورک بٹرفلائی جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر اس کے لیف کے پیچھے کی طرف اس کے لیف سے نا اس کے پیچھے کی طرف وہ انڈے دیتی ہے اور اگ دیتی ہے پھر وہ لاروہ بنتا ہے اس کے پاس پھر آپ دیکھیں بہت خوبصورت سی بٹرفلائی ہمارے گارڈن میں آپ کو اڑتی بھی دکھائے دے گی اس طرح سے یہ باہت پلانٹ ہے جس کے پر مانورک بٹرفلائی اگ دیتی ہے تو ہمارے گھر میں اگر یہ پلانٹ لگا رہے ہیں اور بڑھے فلائیز آئیں تو کتنا اچھا لگے تو میں نے پلانٹ بہت مجھے اچھا لگا اور میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے بتاؤں کہ اگر آپ کو یہ نرسریز میں دیکھیں تو آپ اس کو ضرور لائیے اس پلانٹ کی دو باتیں تو میں نے بتا دی بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے میرے گھر میں کافی اٹسے سے لگا ہے اور آپ اس کے فلاورنگ دیکھیں اتنی کیوٹ فلاورنگ ہوتی ہے اور اتنا ایزی ٹو گرو ہے کہ کوئی پرابلم نہیں کرتا ہاں صرف وارٹرنگ کی اس کو بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ اس کے پانی خوشک جاتا ہے میں اس کو روزانہ خوب سارا پانی ڈالتی ہوں بعد زکر دو دفعہ ڈالتی ہوں تو پانی بہت زیادہ لیتا ہے لیکن اور بہت اچھا پلانٹ ہے اس کو آپ دو سے تین گھنٹے کی ڈائرکسن لائٹ میں بہت ایزیلی رکھ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ اس کی مٹی ہر طرح کی مٹی میں لگ جاتا ہے لیکن جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی مٹی بہت اچھی بنائی ہے ویلڈین بنائی ہے تو پھر بات ہی کیا ہے ویلڈین مٹی سے اس کو آپ اس کیلئے بنائی ہے یعنی آپ ایسا کر لیجئے کہ بالو مٹی لے لیجئے 50% اور 50% آپ کمپوز یا گوبر کی خواد یہ دو تین کمپرٹ ریلائزر ملا کے گوبر کی خواد ورمی کمپوز اور کوکوپیج یہ سب ملا کے آپ اس کو لگا دیجئے یعنی اچھی آپ اس کی ویلڈین سوال بنائی ہے اور دوسری بات یہ کہ جتنی آپ اس کی پنچنگ کرتے جائیں گے یہ پلانٹ بوشی سے بوشی ہوتا جائے گا دیکھیں میں نے اس کی پنچنگ کی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی پنچنگ کی تو اس کے کتنے ساری نئی نئی برانچز نکل آئی ہے تو پنچنگ درور کیجئے اس لیکے دیکھیں پنچنگ کریں گے رام کچنی زیادہ برانچز ہوگی ہوتا اتنے پیارے فلاورز هنگیں کئی دن لگے رہتے ہیں اگر آپ پابندی سے وارٹنگ کرتے ہیں تو اس کو مسٹ رکھتے ہیں اس کی مرتنگ مویس کریں گے اور اگر پیاری تک یہ بہت اچھا جاں اچھا گروہ کرے گا اور پیاری تک اس کی پنچنگ تو ہماری پلانٹ پر لگے رہتے ہیں اور دیکھیں اس کی فلاورز کلر دیکھیں کتنا کیوٹ سا ہے اس کو سیڈ سے گروہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو اس کی برانچز بھی لگائی جاتی ہیں تو جیسے ہم برانچز لگاتے ہیں اب ایسے اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کی فرٹیلائزر آپ اس کو ہر 15 ڈیز میں اس کو فرٹیلائز کیجئے تو بہت ہی اچھا رہے گا اس لکہ اچھی اچھی اس کی ہوتی ہے فلاورنگ دوساری باتیں ہمیں فرٹیلائز بھی اچھا کریں گے اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کو ہر 15 ڈیز سے جیسے کہ ہم انسیکٹی سائیڈ سپری کرتے ہیں فنجی سائیڈ سپری کرتے ہیں اس کے اوپر بھی کیجئے اس لکہ اتنی سارے اس کے اوپر جب فلاورز آتے ہیں تو اس پہ بہت سارے کیلوں کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے اور بیز وغیرہ بھی بہت آتی ہیں پولینیشن کے لیے تو ہمارے گارڈن کے لیے بیسٹ ہے تو آپ اس کو ضرور گروہ کیجئے اور اسپیشلی بٹر فلای کے لیے تو میں ضرور سٹس کروں گے اور پچھلے کچھ عرصے پہلے بٹر فلایز آئی تھیں مجھے تو کہ میں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیوں آ رہی ہے یہ لیکن اب جب آئیں گے تو میں بلکل میں کروں گی دیکھوں گی چیک کروں گی کہ کہاں وہ دیتی ہیں اور اتنے اچھا لگے گا جب ہماری اس پلانٹ پر زائی بات ہے یہ وہ پلانٹ ہے جس کے اوپر مانورک بٹر فلای اسی پر دیتی ہیں تو یہ خیلی رہ ہمیں بٹر فلای دیکھنے کو بھی مل جائے گی تو اس پلانٹ کو آپ ضرور لگائیے ساری باتیں میں نے آپ کو کر لیا کہ پنچنگ کیجئے دو سے تین گھنٹے کی ڈائیس پر دکھیں گے ہر بگ اس کو لکے کا موجھ ٹکیں گے تو بہت اچھا ہے اور بڑے اس پر لگائیں گے تو بہت اچھا ہے کافی موچھا بھی ہو جاتا ہے کافی موچھا ہو جاتا ہے اور تمین پر لگائیں گے تو اور بھی اچھا ہو جائے گا یہ میں نے تو دیکھیں ایک میرا یہ 8 انچ کے گھنے میں لگا ہے اور ایک ہی میرا 4 انچ کے پورٹ میں لگا ہے اور بہت اچھی اس میں لگ رہی ہے تھوڑے سی لیوز مجھے چکے انتاظہ پہلے نہیں تھا تھوڑے سے پانی کمی ہو گئی سردیوں میں بھی اتنا پانی ڈالنا پڑا مجھے اور اس کی ویسے لیوز تھوڑے جڑ گئے لیکن بعد میں بھی نوچہ خان میں آیا تو میں نے اس کو اچھی پینچنگ کی اور میں نے خوب اچھی طریقے سے اس کو پانی ڈالا تو آج آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کتنے پیارے یہ فلاورز کھل رہے ہیں اور بہت خوبصورت ہے شاید کمرے میں اتنے اچھے نہ آ رہے ہوں لیکن اوریجنل یہ دیکھنے میں بہت پیارے لگ رہے ہیں بہت خوبصورت یہ دیکھیں دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں وہ یہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں موسیقی